اسلام علیکم ناظرین اس وقت میرے پاس ڈاکٹر مطین خوکر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو اوپی ڈی کی سٹرائک ہے وہ کب تک چلے گی ان کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں اور ساتھ ہی آپ نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی ہوگی جو بہت ہی تیزی کے ساتھ وائیڈل ہوئی کہ ایک ڈاکٹر پر تشدد کیا گیا کیا وجہ بنی ان کی اب حالت کیسی ہے گھر والوں نے کیوں تشدد کیا انہی سے یہ سب کو جانتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اوپی ڈی کی سٹرائک جاری ہے یہ صرف پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ہے اور یہ کب تک جاری رہے گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو وائی ڈی اے کی سٹرائک ہے یہ صرف پنجاب میں ہے اور صرف اوپی ڈی کی سٹرائک ہے انڈور فیسلیٹیز اور ایمرجنسی فیسلیٹیز بلکل اوپن ہیں اور پیشنٹ چیک ہو رہے ہیں صرف اور صرف اوپی ڈی کی سٹرائک چل رہی ہے آپ کے حکومت سے کیا مطالبات ہے اور یہ کب تک جاری رہے گی بیسیکلی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جو کہ نہ مانے جا سکیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ساد کو انصاف ملے ان کے ساتھ جو بھی تشدد ہوا یا جو بھی بربریت ہوئی آپ نے دیکھی ہے بلکہ پوری قوم نے دیکھی ہے یہ بقاعدہ اس کا احتساب ہو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کو سزا ملے دوسرے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی بل جو ہے بقاعدہ جو ہے وہ پاس کیا جائے جو کہ ہم بڑے عرصے سے گورمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو تحفظ دیا جائے ڈاکٹرز کو سیکیورٹی دی جائے آئے دن یہ واقعات ہر ہسپٹل میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ دیکھیں جن لوگوں نے گھروں سے دور چوبیس چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے خاص طور پر لیڈی ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں دور دراز علاقوں میں بی ایچ یوز میں آر ایسی میں وہ ساری ساری رات گھر سے باہر رہتی ہیں اگر وہاں پہ ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو ان کو بچانے والا اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں گورمنٹ ان کو پرارٹی کے اوپر جو ہے وہ حل کرے ساری ڈاکٹر پہ تشدد ہویا ویڈیو دیکھیں لیکن اصل وجہ کیا بنی یہ سب کچھ کیسے ہوا سر بیسیکلی یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بیسیکلی یہ صرف ڈاکٹرز کا ایشو اب نہیں رہ گیا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے گیارہ مہی کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا اسی طریقے سے ہماری یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو ہم قومی تنصیبات کو اور ہم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں ہم اپنے ملک کو ڈیمیج کرتے ہیں ہم اپنی امارتوں کو ڈیمیج کرتے ہیں ہم گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہی کام یہاں ہسپٹل میں ہوا کہ آلریڈی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا پیشنٹ کریٹیکل ہے آلریڈی کانسنٹ سائن کر دیا گیا تھا ان کو کانسل کر دیا گیا تھا اس کے باوجود اگر پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر کو اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں تو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے جس ڈاکٹر پہ تشدد کیا گیا ان کی حالت اب کیسی ہے کس حالت میں ڈاکٹر ساد جو ہیں ان کے اوپر ڈاکٹر ساد رفیق ان کے اوپر بہت تشدد کیا گیا آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ان کے سامنے والے دو دانت توڑ دیئے گئے اس کے علاوہ ان کی ناک کی ہڈی کو ڈیمیج کیا گیا اس کے علاوہ ان کی جبڑی کی ہڈی ڈیمیج ہوئی وہ ایمل سی رپورٹ موجود ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تک بھی لاہور جنرل آسپیٹل میں یہ ایڈمیٹ ہیں لیکن خطرے سے باہر ہیں اللہ کا شکر ہے کیا مطالبہ تھی سر آپ کی حکومت سے ہمارا حکومت سے کوئی ایسا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ساد کو انصاف ملے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہم چاہتے ہیں کہ سیکورٹی کے پراپر انتظامات ہوں ڈاکٹرز کو بقاعدہ تحفظ دیا جائے تاکہ ڈیوٹی کرنے میں ڈاکٹرز کو کوئی بھی ایسی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ون پیشنٹ ون اٹینڈنٹ پالیسی جو ہے آلیڈی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ ایک مریض آتا ہے اس کے ساتھ بیس بیس پچیس پچیس لوگ اندر آ جاتے ہیں یہ باقی مریضوں کے ٹریٹمنٹ کے دوران بھی یہ جو ان کے ٹریٹمنٹ کو بھی افیکٹ کرتے ہیں تو ایک مریض کے ساتھ صرف ایک اٹینڈنٹ الاؤ ہو جو کے اندر آئے تاکہ ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ فریلی کام کر سکیں فیملی نے تشدد کیا ہے ڈاکٹر پی کیا وہ ان کے خلاف کوئی اکشن وغیرہ ہوا گرفتار ہوئے اب مثلا کیا سچویشن ہے جی بلکل گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر جو دفعات ہیں وہ جو لگائی گئی تھی وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھی پھر دوبارہ جو اگلے دن جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وائی ڈی اے نے بقاعدہ سٹرائک کی اور اوپی ڈیز بند کی پھر ہماری میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ ہیل سیکٹری کے ساتھ اور اس کے بعد سیون ایٹی اے جو ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی اور اب میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کو بقاعدہ جو ہے ادارہ پرسو کرے اور بقاعدہ ڈاکٹر ساد کو جو ہے انصاف دلوایا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے محصرین آپ نے دیکھا آگا کہ ڈاکٹر پہ تشدد کیا گیا ایک بچی کی دیت ہوگی جس کی وجہ سے گھر والوں نے غصے میں آ کر ظلم کیا ہمارے معاشرے میں جتنا کوئی مرضی برا انسان ہے اگر وہ مائنڈ رکھتا ہے نا تو کبھی بھی کسی بچی کو یا بچے پہ تشدد نہیں کرتا اور یہ تو بہت بڑی بات ہے اور ایک ڈاکٹر جو مسیحہ ہوتا ہے جو مسیبت میں کام آتا ہے جس نے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور پوری پیشنٹ ہوں گے جن کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی وہ ان سے ٹریٹمنٹ کرواتی ہوں گے تو ڈاکٹر یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تو سر آپ لاسٹ پہ دیکھنے والوں کیا میسے دینا چاہتے ہیں جب کبھی کوئی ایسی اللہ نہ کرے کنڈیشن آ جائے کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو کیا میسے دینا چاہتے ہیں لیکن سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر والوں کو خود بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے مریض کی کنڈیشن کیسی ہے سب سے پہلے تو لوگ ایک بہت بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت ٹریٹمنٹ نہیں لیتے زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ دم درود اور حکیموں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے تو وہ ہسپیٹل میں لے آتے ہیں اگر شفاہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے اور اگر کچھ اونچ نہیں چوجے تو وہ کہتے ہیں جی اس کا قصور ہوا ڈاکٹر ہے بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ وقت پہ ڈاکٹر کے پاس آئیں اور اگر آپ کو اپنے مریض کی کنڈیشن پتا ہے یا ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کی مریض کی کنڈیشن کیسی ہے تو آپ اس کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ڈاکٹر کو ان کا کام کر لینے دیں ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی اور ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کے اندر انسانیت ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا لیکن ہم پر جب کوئی ایسی مصیبت آتی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے جتنے پوری جان لڑائی ہے کہ میری اس مریض کی جان بچ جائیں لیکن جس کے جو وقت ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے اس پر اسے جانا ہوتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ